میں ایک دفعہ پھر کراچی کے عمد کو دبا کرنے کی ایک دانیل اقوامی سازش کی گئی ہے کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے بلکل دوسر ہے یہ دہائی سفاکرہ نا اور دنیل اقوامی سازش کی گئی ہے نہ انسانیوں سے پابلے سے نہ انسانیوں سے پابلے سے نہ انسانیوں سے پابلے سے اور انہوں نے جو جہشت گردی کی کاروائی کے لیے جو دن کا تحیم کیا ہے یہ کوئی بھی مکتبہ سکر ماننے والے یا سکر ماننے والوں کے لیے یہ تہہی قابل اقراب دے رہے ہیں اور اس دن یہ جہشت گردی کرنے کا مطلب واضح ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑھایا جائے اور ماننے والوں نے خراب کیا جائے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ دور تب اور دیر تک رہے یہ ایسی ہی سازش پانے نشتر پاک میں کی گئی تھی ربی نوبل کو رحمت باق صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے ملاد نبی کے محفظ پر کیا جیا تھا یہ اسی کا ایک تحصیلہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے کام ہے اور اس لبے ہمیں مشکل کرنے چاہیے کہ یہ یومِ آشورہ ہمیں امام علی مقام کی درس کا ایک اروج کا دن ہے اور ہمیں دن انتہائی صبر تحمل کا اور اپنے جہانت کا بھتور صبر دینا ہوگا رب سدیشہ صاحب ایک سوال بڑا اہم میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ سابق وزیر داخلہ بھی ہیں اس صوبے کے اور آپ کو ان امور کا یقیناً علم ہوگا کہ ایسے موقع پر کہ جب دیشتگردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اگر ماسز اس کے اندر اگر مشتعل ہوں تو پھر آرڈل سپاس کی جاتے ہیں کہ آپ فی الحال جو ہیں پیچھے ہر جائیں تو ایسے آرڈلز کیوں پاس کی جاتے ہیں جس کا فائدہ شرپسند اٹھاتے ہیں اس میں یہ کوئی ایک صرف فرمولہ نہیں ہے یہ صورتحال کو دیکھ کر لبے لبے کے اوپر یہ فیصلے کرنے کی ضرورت پیشاتی ہے اور جو لائیڈ آرڈلز کو منٹین کرنے والے ایجنسیز ہوتی ہے یا ان کے جو کماند کرنے والے ہوتے ہیں وہ موقع یہ مناسبت دے کر آگے پہنے یہ پیچھے ہٹنے کا ہدایت دیتے ہیں یہ تو سیٹ فارمولہ نہیں ہے ہدایت تو دیتے ہیں نا سیٹ فارمولہ نہیں ہے آپ اس بات کا تو اطراف کر رہے ہیں کہ حالات دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور آج کے حالات میں ایسا لگا کہ ان کو یہ آرڈلز پاس کیے گئے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور اس پیچھے ہٹنے کا فائدہ اٹھایا شرپسندوں نے اور اتنی بڑی تعداد میں گاریوں کو نظریاتش کیا گیا دکانوں کو نظریاتش کیا گیا تو یہ اس فارمولے کا ہی تو فرق ہے نا یہ تو میں نے جیسے بتایا ہے یہ تو ایک کبانڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس وقت وہ کیا بہتر سمجھتا ہے کون کی احساس جگہ ہے کون سی سسٹیٹر جگہ ہے اور کس جگہ پر اس کے ایمپیکٹ کتنا ہوگا مثالی طور پر تقریب کار میں اور سابسی کرنے والے لوگوں نے جو جگہ کا تحیون کیا اور موقع کا تحیون کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ دور تک جائے اور بہت دیر تک رہے اور بہت زیادہ نفصال ہو سر میں پھر اپنے سوال پر واپس آ رہا ہوں یہ فرما دیجئے کہ کیا آج کے دن کے حوالے سے جو ہمارے ریپورٹر نے ریپورٹ کیا ہے کہ تقریباً دھائی تین گھنٹے ایم ایجینا روڈ یرگمال بنی رہی ہے اس شہر پسندوں کے ہاتھ ہو اس دوران پولیس نے اور سیکیورٹی ایجنسی انٹرپ نہیں کیا تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ ان کو پیچھے ہٹینے کی آرڈرز سے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ہزار رہے ہیں لوگوں کی تعداد میں اگر اس طرف میرے خیال میں اگر پولیس ریائٹ کرتی یا لانفرسمنٹ ایجنسی ریائٹ کرتی تو یہ اور طرف کنورٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ گھاڑیاں جلا رہے ہیں یا جو لوگ دکانے لوگ مار رہے ہیں اور جو اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں وہ یقیناً ان آزادارہ نے حسین میں نہیں ہو سکتے وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو یوم آشورہ کی آدمت اور اس کی احمد کے واقف ہیں رب سیدیل کی بات ہمارے رپورٹر نے میں یہ بھی بتایا کہ آئی جی صاحب پر جب انہوں نے وہاں داخل ہونے کی کوشش کی آزاداروں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی گاڑی پر حملہ ہوا وہ پھر بعد میں سیفلی ان کو وہاں سے نکال لیا گیا اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک سو چھے دکانیں اسی ایک تکڑے سے ٹکڑے میں نظریاتش کی گئی ہیں پوری پوری بیلڈنگ میں نظریاتش کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اسلے کی دکانوں کو لوٹ کر انہیں نظریاتش کیا گیا ہے تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا اگر وہاں پر سیگورٹی الکار موجود تھے اس کو تو فوری طور پر کرنے تھے کہ ایسی احساس جگہ کے اوپر ڈپلیمنٹ بہت زیادہ ہو جانے چاہیے تھی اور یہ تو پہنے سے پہا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی اتنے بڑا جلوس یا اس قسم کی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر نانفرسنر ایڈیسٹی کا جو پہلا فوری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اگر حالات خراب ہوں گے تو ان کو کیسے ریاک کرنا ہے اس کو کیسے پروٹنز کرنا ہے یہ فیصلہ تو آنڈی سپارٹ نہیں ہوتا یہ تو پہنے سے وہاں پر ڈپلیمنٹ ہونی چاہیے چاہیے تھی کہ پلیس کا اور لانچھ ہوسپینٹ ایجنسٹی وہ بہترین حالات کے لیے اپنی کام پر نظر رکھتی ہے نارمال حالات میں اور نارمال جلوس جا رہا ہے نارمال استعمال ہو رہا ہے تو اس کے تو خیال انتہ کوئی کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں کام ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ رعو صدیقی صاحب رعو صدیقی صابق وزیر داخلہ ہم سے بات کر رہے تھے موجودہ بھی کیابنٹ میں آپ وزیر ہیں ہم سے بات کر رہے تھے اور اپنی جو انفرمیشن ہے اور جو اپنا جو رد عمل ہے وہ ظاہر کر رہے تھے ہمارے چینل کے ثروع ناظرین تک پہنچا رہے تھے یہ آپ نے سنا ناظرین گاڑیاں نظر آتش کی گئی ہیں تقریباً چھے سو جو ہمارے پاس ریپورٹ ہے اگرچہ اس ریپورٹ میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے ہتمی نہیں ہے یہ فیرس اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے لیکن جو کلیکٹ کی گئی ہیں انیشل انفرمیشن ہمارے ریپورٹر نے کلیکٹ کی ہے اس تعلق سے ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ تقریباً سکس ہنڈر تعداد ہے گاڑیوں کی جو نظر آتش کی گئی ہیں ان میں گاڑیاں بھی شامل ہیں ان میں بس بھی ہیں ان میں موٹر سائیکلز بھی ہیں اور پول مارکٹ کو اکبر روڈ کی مارکٹ کو کی درجنوں دکانوں کو نظر آتش کیا گیا ہے لیکن وہ ایک موٹر سائیکل مارکٹ ہے تو وہاں پہ بھی جو موٹر سائیکلز ہوں گی گاڑیوں دکانوں کے اندر یا اس کے باہر شورومز کے وہ بھی نظر آتش کی گئی ہوں گی یہ ایک بڑا سانحہ ہے ہمارے ملک میں کہ ایک